دوستوں بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے اس انٹریکٹیف جنل آسا سپیچ انڈ ہیرنگ کیئر میں میں ہوں منٹور سنل اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے دیجیٹل ہیرنگ ایٹ یعنی کان کی دیجیٹل مشینیں سننے کی دیجیٹل مشینیں سو دیجیٹل ہیرنگ ایٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کئی لوگوں کا مجھے سوال آتا ہے کیا دیجیٹل ہیرنگ ایٹ لگانے سے یا ہیرنگ ایٹ لگانے سے یا کان کی مشین لگانے سے کان فردر خراب ہو جاتے ہیں تو می ڈیئر فرنس سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے ویلیویبل کمنٹس ضرور دیجئے جس سے کہ ہم اس چینل کو اور بہتر بنا سکیں ویسے میں راو ویڈیوز آپ کے سامنے ڈالتا ہوں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا مجھے کچھ کرنا نہیں آتا ہے صرف میں مجھے بولنا آتا ہے میں بولتا ہوں آپ کے لئے بیسٹ انفرمیشن لے کر کے آتا ہوں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ کان کی مشین لگانا چاہتے ہیں یا پھر آپ سپیچ کی کوئی آپ کی پرابلم ہے بولنے کی کوئی پرابلم ہے یا سیکلوجیکل ایشو ہے تو آپ کے لئے چینل بہت کارگرس آبید ہوگا جلدی سے سبسکرائب کریجئے میرا ایڈوائز لینے کے لئے میرا موبائل نمبر بھی نوٹ کر لیجئے وہ نمبر ہے 8168790299 8168790299 یہ انڈیا کا نمبر ہے انڈیا کے باہر سے کال کرنے کے لئے اس کے آگے 0091 یعنی انڈیا کا ISD کوٹ ضرور لگا لیجئے تھند بہت زیادہ ہو رہی ہے اپنا خیال رکھیے اپنی فیملی کا خیال رکھیے اور اس چینل کو ضرور دیکھتے رہیے اب آتے ہیں آج کے ٹاپک پر آج کا جو ٹاپک میں نے بھی ڈسکلوز کیا وہ ہے کیا ڈیجیٹل ہیرنگ ایج یا ہیرنگ ایج لگانے کے بعد آپ کے کان خراب ہو جاتے ہیں میڈیر فرینڈز کان ضرور خراب ہو جاتے ہیں ہیرنگ ایج لگانے کے بعد لیکن اگر آپ ڈیجیٹل سپیریئر ہیرنگ ایج نہ لگائیں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے باہر سے یا کسی سے بھی کان کی مشین خرید لیتے ہیں پانچ سو روپے کی ہزار روپے کی کئی باری گورنمنٹ کی جو سکیمز ہوتی ہیں اس میں بھی کیمپس لگائے جاتے ہیں بلک مشینیں دان کر دی جاتی ہیں اگلے دن اخبار میں بہت بڑی ایڈ آ جاتی ہے نیوز آ جاتی ہے کہ کل فلا فلا ایونٹ میں یا فنکشن میں سو مشینیں ڈونیٹ کی گئی میڈیر فرینڈز اور ڈونیٹ کرنے والوں کے لیے بھی میرا یہ question بھی ہے میری یہ appeal بھی ہے کیا آپ نے جن لوگوں کو مشین ڈونیٹ کی ان کا کوئی آڈیومیٹری ٹیسٹ کر آیا پھر آپ نے کیا ان کے کان کا size لیا وہ بلک میں 50 pieces اس model کے مگا لیجئے اور دان کر دیجئے سو یہ جو کر دیا آپ نے یہ کسی خاتم یا کسی اچھے انسان کا بھلا کرنے والا نہیں ہے آپ کو بھلا کرنا ہے سو کی بجائے دو مشین دیجئے لیکن ان دو لوگوں کو بھلا کر کے کسی آڈیولوجس سے ٹیسٹ کرائیں پھر ان کے نمبر کے کان کی جو ریپورٹ ہے ریپورٹ کے بارے میں ریپورٹ کے بارے میں ان سے discussion کریں پھر ان کی مشین فائنلائز کریں ایسے اگر آپ سو کی بجائے دو کو دیں گے تو ان کا بھلا ہوگا ایسی سو مشینیں آپ کے کان ضرور خراب کریں گے جو آپ کو فری میں مل گئی ہے تو کان کا proper ٹیسٹ کرا کے آڈیومیٹری ٹیسٹ کرا کے آپ کے کان کا size لے کر کے آپ کے لئے digital instrument بنتا ہے جو آپ فری سٹائل instrument لیتے ہو اب آپ کو چشمہ چاہیے دو نمبر کا آپ کو چشمہ دیتے ہیں پانچ نمبر کا تو پرابلم ہوگا نا بالکل ایسی یہ فری سٹائل instrument ہوتے ہیں جس کو کوئی بھی لگا لیتا ہے آواز کو کم زیادہ کرتے ہیں آواز اوچھی کرتے ہیں تو سی ٹیاں بچتے ہیں آواز کم کرتے ہیں تو سنائی نہیں پڑتا تو دوستو دیجیٹل ہیرنگ ایٹ کبھی آپ کے کان کمزور نہیں کرتی آپ کو پراپر طریقے سے اپنی آڈیومیٹری ٹیسٹ کرا کے کان کا ناپ دے کر کے وہ بنوانا چاہیے اگر آپ ایسا کوئی instrument بنوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو انڈیا میں یا آوازیز بیسٹ پرائز دوں گا آپ اس کے اوپر بیٹ کر لیجئے میں آپ سے اس کے اوپر بیٹ کرتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنی آڈیومیٹری ریپورٹ مجھے بھیجنی ہے مجھے فون کرنا ہے میرے نمبر پر جو میں بتا چکا ہوں اس نمبر پر 816-8790-299 اس نمبر پر فون کرنا ہے واتس اپ کرنا ہے سکائپ کرنا ہے فیس ٹائم کرنا ہے یہ نمبر ان سب چیزوں کے لیے سیٹیبل ہے انڈیا کے لوگ اسے ڈریکلی ڈائل کر سکتے ہیں انڈیا کے باہر سے ڈائل کرنے کے لیے آئی ایس ڈی کوٹ ضرور لگا لیجئے اور اپنی آڈیومیٹری ٹیسٹ کے ریپورٹ ضرور بھیجئے یہ جاننے کے لیے کیا آپ کو کونسی مشین سٹیبل ہے فری میں آپ کو یہ کانسلٹیشن ملتی ہے با بائے ٹھیک کیئر